چیئرمن سیپیک آتھارٹی لیفٹنٹ ڈینرل ریٹائر آسم سلیم باجوا کے خاندان کے جانب سے مبینہ طور پر بیرون ملک عربوں روپے کے جائدادوں اور بزنس ایمپائرز کے بارے میں ایک تحقیقاتی رپورٹ شاہ کرنے والے سینئر صحافی احمد نورانی نے کہا ہے کہ اب انہیں اغدادار اور بھارتی ایجنٹ ثابت کرنے کی مہم شروع ہو چکی ہے جس کے بعد انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا بھی شروع ہو گئی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ فیکٹ فوکس میں شائع ہونے والی ان کی رپورٹ ٹھوس دستاویزی شواہد پر مبنی ہے اور وہ کھلا چیلین دیتے ہیں کہ وہ اس رپورٹ کو کسی بھی عدالت میں ثبوتوں کے ساتھ سچ ثابت کر سکتے ہیں یاد رہے کہ لیفٹنٹ ڈینرل ریٹائر آسم سلیم باجوا کے خاندان کے مبینہ کاروبار کے بارے میں رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد سے سوشل میڈیا پر اس بارے میں تند و تیز بحث کا سلسلہ جاری ہے جبکہ حسب توقع مینسٹریم پاکستانی میڈیا نے اس ایشو کا بلیک آوٹ کر رکھا ہے فیکٹ فوکس نامی ایک ویب سائٹ پر جاری کردہ تفصیلی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اور سی پیک آتھارٹی کے چیئرمن لیفٹنٹ جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا کے اہلیہ اور بھائیوں کے کئی ممالک میں کروڑوں ڈالرز کے اساسیں ہیں جن کی پاکستانی رپوں میں مالیت ایک ہزار کروڑ یا سو عرب سے بھی زائد ہے لیکن آسم سلیم باجوا نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس رپورٹ کی تدید کی ہے اور اسے شرنگیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی جھوٹی رپورٹ کا بنیادی مقصد پاچین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک پروجیکٹ کو نقصان پہنچانا ہے جس کی اس وقت وہ سربراہ ہی کر رہے ہیں تاہم آسم سلیم باجوا کی تدید کو رد کرتے ہوئے احمد نورانی نے کہا ہے کہ ان کی تحقیقاتی رپورٹ سو فیصد سچ ہے اور ایسے دستاویزی حقائق پر مبنی ہے جو کسی بھی عدالت میں پیش اور ثابت کیا جا سکتے ہیں یاد رہے کہ پاکستانی صحافی احمد نورانی اس وقت امریکہ کی ریاست میزوری میں ایک سکولرشپ پر موجود ہیں جہاں انہوں نے چار ملکوں سے سرکاری دستاویزات اکھٹی کر کے آسم سلیم باجوا کے خاندان کے آساسوں پر تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہے بسی کری ہم نے ان کی فیملی کی پروپرٹیز کو یا بزنسز کو ٹیبولیٹ کیا ہے اکٹھا کیا ہے ان کا ڈیٹا چار مختلف ممالک سے اور ڈیٹا اس طرح سے اکٹھا کیا ہے کہ وہ کوئی سورسز کی انفرمیشن نہیں ہے کوئی بھی بزنس یا پروپرٹی جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کے اندر کسی لوکل گورنمنٹ میں یا کسی کاؤنٹی گورنمنٹ میں ریجسٹر ہوتی ہے تو پروپر جو افیشل ڈاکومنٹس ہیں وہ نکلوا کر ان کی بنیاد پر ایک گیٹا بیس مرتب کی ہے احمد نورانی نے انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ بطور صحافی مجھے علم تھا کہ اس رپورٹ پر شدید رد عمل آ سکتا ہے لیکن اسے فائل کرنے سے پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صرف انہی حقائق کا ذکر کیا جائے گا جن کے میرے پاس سرکاری شواہد موجود ہوں اور جنہیں کسی بھی عدالت میں پیش کر کے ثابت کیا جا سکتا ہو چنانچہ اگر کسی کو شک ہے تو میری رپورٹ کو قانونی طور پر چیرنج کر کے اپنی تسلی کر لے میں انشاءاللہ اپنی رپورٹ کو ہر فورم پر سچا ثابت کروں گا فیکس کو سنی سنائی بات کو نہیں ثبوت کے ساتھ اور تصدیق کے ساتھ سامنے لانا ہے آسم باجوہ گورنمنٹ کے ایک اہم اور عالی عہدے دار ہیں اس سے پہلے وہ پاکستان کے سب سے طاقتور دپارٹمنٹ آرمی میں بہت عالی عہدے پر فائز رہ چکے ہیں جب احمد نورانی سے پوچھا گیا کہ کیا اس رپورٹ کے بعد ان کا پاکستان واپس آنا مشکل نہیں ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا پاکستان آنا مشکل ہو جائے گا میں نے کچھ غلط نہیں کیا پاکستان میرا ملک ہے میں اسے آن کرتا ہوں پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ایک طرف ہم جیسے صحافی سچ کے دریئے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑے ہیں اور دوسری طرف ہمیں پاکستان سے بھگانے کی باتیں ہو رہی ہیں ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی ہمیں ہمارے وطن آنے یا رہنے سے روکے گا ایک اور سوال کے جواب میں احمد نورانی نے کہا کہ آپ کو سسٹم بدلنے کے لیے اس کے اندر رہنا پڑتا ہے میری بھی کچھ حدیں ضرور ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا طریقہ بھی اختیار کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنی اور خاندان کی سلامتی کو یقینی بنا سکے یاد رہے کہ اکتوبر سن 2017 میں احمد نورانی کو اسلامباد میں نامعلوم موٹر سائیکل سوالوں نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا وہ اسپتال میں رہے اور انہیں مقمل طور پر صحتیاب ہونے میں کئی مہینے لگ گئے تھے سن 2018 میں احمد نورانی نے ایک اور تحلقہ خیز خبر بریک کی جس میں عمران خان کے بھی بینامی آفشور اکاؤنٹ کا انکشاف کیا گیا تھا اس سے قبل عمران خان کئی بار کہہ چکے تھے کہ آفشور بینامی اکاؤنٹ وہی بناتا ہے جو چور ہو تاہم سن 2019 میں احمد نورانی نے امریکہ کا روح کر لیا اور اس وقت ریاست مزوری میں سکولرز ایٹ رسک نیٹوک نامی ایک نون پروفٹ ادارے کی ایک فیلوشپ کے تحت مزوری کالیج آف جنرلزم سے صحافتی کورس کر رہے ہیں دوسری طرف پاکستان میں لیفٹینٹ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا کا بیرون ملک عربوں روپے کے اساسوں کے حوالے سے خبر منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث چاری ہے زیادہ تر صارفین کا یہ موقف ہے کہ اگر سیاستدانوں اور ججز سے ان کے اساسوں کی منی ٹریل مانگی جا سکتی ہے تو پھر یہی قانون آسیم سلیم باجوا پر بھی لاغو ہونا چاہیے جو اس وقت ایک آہم ترین قومی ادارے کی سرباہی کر رہے ہیں جس کا عربوں روپے کا بجٹ ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاندانی اساسوں کی منی ٹریل دیں اور ثابت کریں کہ ان پر لگنے والے تمام الزامات یک سر جھوٹے ہیں لیکن لیفٹینٹ جنرل ریٹائر امجد شویب کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس موہم کے پیچھے نون لیگ ہے اور لازمی بات ہے کہ جب پاکستان آرمی کے خلاف بات ہوتی ہے تو غیر ملکی ایجنسییں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں نون لیگ احمد نورانی کی پش پر ہے کیونکہ لیگ کی تاریخ آرمی مخالفت کی تاریخ ہے انہوں نے یاد دلوائے کہ نواز شریف نے ماضی میں سارے عام کہا تھا کہ ہمارے جہادیوں نے کیوں مومبئی جا کر دھماکے کیے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ڈان لیگ کس کی پیشکش تھی اور اب یہ آسم سلیم باجوا کے خلاف بےہودہ الزامات لے آئے ہیں جن کا مقصد صرف فوج کو بدنام کرنا ہے تاہم عمد شویب کو سابق فوجی ہونے کی وجہ سے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ میرٹ پر بات کرتے اور آسم سلیم باجوا کے احساسوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں عمد شویب نے غیر ملکی میڈیا سے گفتکو میں زید کہا کہ ان کی آسم سلیم باجوا سے بات ہوئی ہے اور باجوا کا کہنا ہے کہ ان کے دو بھائی پچیس برس پہلے امریکہ گئے تھے جہاں انہوں نے محنت پنزوری کی اور بعد میں بزنس شروع کیا اور جائدادیں بنائیں لیکن ان کا اپنے بھائیوں کے بزنس ہے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی ان کے بیٹے کا ہے جو وہاں پڑھنے کے لیے گیا تھا لیکن دوسری طرف احمد نورانی نے دستاویزی حقائق کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ آسم باجوا کا ایک بیٹا اس بزنس میں باقاعدہ حصہ دار ہے فیکٹ فوکس میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں دستاویزی حقائق کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیفٹ نے جنرل ریٹرائیڈ آسم سلیم باجوا اور ان کی اہلیہ بیٹوں اور بھائیوں کے بیرون ملک اربوں روپے کے جائدادیں اور بزنس ایمپائرز ہیں جو کہ آسم باجوا کے مختلف فوجی عہدوں پر ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھیں احمد نورانی نے ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ آسم سلیم باجوا کے بھائیوں اہلیہ اور بچوں کی چار ممالک میں 99 کمپنیاں 130 سے زیادہ فال فرنچائز ریسٹرونٹس اور 13 کمرشل جائدادیں ہیں جن میں سے امریکہ میں دو شاپنگ مالز بھی شامل ہیں دوسری طرف اس کے برقس آسم سلیم باجوا نے وزیراعظم پاکستان کے معاونے خصوصی بننے کے بعد جمع کروائی گئی اپنے اساس اجاد کی فیرس میں اپنی بیوی کے پاکستان سے باہر بزنس کیپیٹل کا ذکر نہیں کیا آسم باجوا نے معاونے خصوصی بننے کے بعد 22 جون سن دوہزار بیس کو اپنے اساس اجاد کی ڈیکلوریشن پر حلفیہ دستخط کیے اور اپنی اہلیہ کے نام پر خاندانی کاروبار میں صرف 31 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری ظاہر کی تاہم لیفنین جنرل ریٹائیڈ عمجر شویب کے مطابق آسم باجوا کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور انہیں آگے پھیلانے میں نون لیگ کی حمایتی گل بخاری پی ٹی ایم کی حمایتی گلالی اسماعیل اور حسین حقانی جیسے ملک دشمن لوگ شامل ہیں عمجر شویب نے کہا کہ نون لیگ اس لیے سب کر رہی ہے کیونکہ وہ سی پیک آتھارٹی کے خلاف ہے اس کی قیادت کا خیال تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ٹھیکے دے گی اور ارموں روپے کمائے گی لیکن اب سی پیک آتھارٹی میں ہر چیز شفاف ہے اس لیے نون لیگ والوں کو تکلیف ہے تاہم آسین باجوہ کے اساسوں کے بارے میں رپورٹ شائع ہونے کے بعد کئی سوشل میڈیا سارفین یہ سوال پوچھتے دکھائی دے رہے ہیں کہ آیا فوج کے ریٹرائٹ جرنیل کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی یا کم از کم ان سے خاندان کی منیٹریل مانگی جائے گی یا نہیں تاہم ابھی تک اس معاملے پر نہ تو وزیراعظم کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے جنہوں نے آسین باجوہ کو اپنا معاملے خصوصی مقرر کیا تھا اور نہ ہی فوج کے ادارے کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے دوسری طرف آسین باجوہ کی حمایت کرنے والے سارفین احمد نورانی کی رپورٹ اور اس کے بعد پوچھے جانے والے سوالات کو فوج ملک اور سی پیک کے خلاف مبینہ بھارتی سازش قرار دے رہے ہیں یاد رہے کہ آسین باجوہ نے اپنے بارے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اور کہا تھا کہ غیر معروف ویب سائٹ پر میرے اور میرے خاندان کے خلاف پروپیگنڈا کہانی شائع کی گئی جس کی پرزور تردید کی جاتی ہے اسی ٹویٹ کے جواب میں بھی بس پارٹی کے راہنما فرحت اللہ بابر نے لکھا جنرل صاحب معذرت رپورٹ کو مسترد کرنا تو ٹھیک ہے لیکن عوامی احتیدار ہونے کے ناتے ایک سطری انکار کافی نہیں ہے اس معاملے پر معروف مصنفہ آئیشہ صدیقہ نے کہا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آسیم باجوا اپنے تمام اساسوں کی جو قانونی طور پر ان کے نام ہیں یا نہیں ہیں تفصیلات پارلیمان میں پیش کریں گلالہ اسماعیل نے لکھا کہ عمران خان نے کرپشن کے خاتمے کے بیانیے پر الیکشن لڑا تھا تو کیا اب وہ آسیم سلیم باجوا سے منی ٹریل مانگیں گے تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان اپنے معاونے خصوصی لیفٹنیٹ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا کرسکرینڈل پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے